بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دائیز میڈیا میں آپ سب کا خوش آمدید آج میں آپ کو بہاول پور میں جو سنٹرل لیبریری ہے اس کا آج میں آپ کو وزٹ کروانے والا ہوں اور جو سنٹرل لیبریری ہے یہ انیس سو چوبیس میں نواب سادے خان صاحب نے یہ بنائی دی ایک لاکھ کے بجٹ سے اور یہ لیبریری جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک قابل دید ہے اور اندر بھی اس کا جو انٹیئر ہے بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور میرے دوست بتا رہے ہیں کہ نور محل بھی اسی طرز کا ہے وہ بڑا سے بڑا ہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی سنٹرل لیبریری پاول پر اس ٹائم یہ لیبریری کے باہر جو کاریڈور ہے وہاں پہ کھڑا ہوں بیر آپ دیکھیں بہت اچھا خوبصورت سا لان بننا ہوا ہے بہت پیسپل انویرمنٹ ہے اور اس لیبریری کو تین سیکشن میں چلڈرن بکس سیکشن اور آڈیو ویجل سیکشن میں اور اس لیبریری کے باہر ایک میوزم بھی بنا ہوا ہے اور ایک ٹرین بھی کھڑی ہوئی ہے اس کا انجن اور نواب صاحب کی کار بھی کھڑی ہوئی ہے وہ آپ کو آگے میں دیکھاؤں گا تو ابھی یہ دیکھیں اس لیبریری کی یہ انٹرنس ہے اس کے باہر اور اس سے اب میں اندر جاؤں گا یہ دیکھیں باہر والا حصہ آپ اس کا پورچن دیکھیں آوٹر سائیڈ سے بہت ہی پیاری خوبصورت لیبریری ہے اور اس کا لک بہت ہی پیارا ہے یہ سائیڈ پہ دونوں اطرافیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی در بھی ادھر بھی دونوں سائیڈ پہ یہ کاریڈور بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کا فرنٹ ویو آپ دیکھیں کتنا پیارا اس کا فرنٹ ویو ہے اور یہ اتنی خوبصورت لیبریری ہے یہ ویسے باہر سے لگتی نہیں ہے کہ لیبریری ہے اس کا جس طرح بنایا گیا ہے اس کا ویو اور دیکھتے ہیں اب اندر جا کے آپ کو اس کی لیبریری کا آپ کو اندر والا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ باہر اس کے ایک میوزیم بنا ہوا ہے لیکن اس ٹائم بند ہے اور اسی وجہ سے پھر اب میں آگیا ہوں لیبریری کے اندر یہ دیکھیں کافی زیادہ بوکس یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور اس میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب بوکس ہیں اور پرانے نیوز پیپر ہیں دیکھیں اس سائیڈ کے اوپر پنکھیں لگے ہوئے ہیں یہ باہر یہ جو اس کا ریسپشن ہے یہ اس کا ریسپشن والا ایریا ہے یہ دیکھیں اور اس لیبریری میں مختلف جو ان کے نواب تھے ان کے بھی ان کے پکچرز بغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور کافی زیادہ یہاں پہ شیلف ہیں جرپے بکے ہیں اور درمیان میں ٹیبل لگی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ بیٹھ کے بکے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس کے سیکنڈ فلور پہ یہ دیکھیں یہ بھی ادھر بھی کافی زیادہ بوکس رکھی ہوئی ہیں اور یہ ابھی ہم پہنچے ہیں دن کا ٹائم ہے تقریباً یہ دن کے تین چار بجے کا ٹائم ہے اور بہت شدید گرمی ہے جون کا موسم میں آپ کو پتا ہوتا ہے بہاول پور میں کتنی گرمی ہوتی ہے تو جیسی ہم لیبریری کے اندر انٹر ہوئے تو یہ پنکھیں چل رہے ہیں اور اوپر سے اس کو اتنا زیادہ ہوادار بنایا گیا ہے کہ بہت ہی ٹھنڈا یہاں پہ اٹماسفیر ہے اور بیٹھنے میں ایک سکون مل رہا ہے دل کر رہا ہے کہ بس یہی پہ سو جاؤں یہ دیکھیں اوپر یہ دیکھیں کافی زیادہ یہ چھوٹے چھوٹے وینڈوز ہیں جس سے ہوا آتی ہے اور چھت اس کی کافی اوپر ہے یہ میں آپ کو اس کا چھت کپ انٹیجر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے یہ سیلف ہیں اس کے ساتھ یہ میزے رکھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بختلف بکس بغیرہ ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا میڈل والا ایریا ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ بک وغیرہ نیوز پیپر وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے جو ہیں بکس بغیرہ شلف بغیرہ پوری لیبری آپ کو دکھاتا ہوں ہے اس تاہ ستا اور یہ اس کے اوپر آپ کالم پہ اوپر وال پہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مختلف نواب کی مختلف پکچرز بھی لگی ہوئی ہیں یہ اوپر والا اس کا پورشن دیکھیں آپ جو اس کا فرسٹ فلور ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ بکس ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سائیڈ والا جو اس کا کاریڈور ہے میں ادھر آ چکا ہوں یہاں پہ یہ دروازہ بند ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ساری بکس ہی بکس رکھی ہوئی ہیں مختلف بکیں ہیں مختلف کیٹیگری کی ایستہ ایستہ میں آپ کو ساری جو لیبری کا انٹیریئر وہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور دروازہ ہے اور کمرہ ہے یہ بھی بند ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو فرسٹ ہے وہ فرسٹ ابھی یہ اتنے ٹائم کے بعد بھی دیکھیں کیسے فرسٹ اتنا مضبوط اور اتنا صاف فرسٹ بنے ہوا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد بھی یہ فرسٹ خراب نہیں ہوا یہ دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا ان کی نواب کی پکچر لگی ہوئی ہیں نواب صادق محمد خان آباسی سالس یہ اس کی پکچر ہے اسی طرح مختلف جو ٹائم کے ان کے جو رولر تھے جو نواب تھے ان کی پکچر اسی طرح دیواروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں دیکھیں ریسپشن پہ کلہ دراور کا ایک مادر رکھا ہوا ہے اور یہ باہر جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک ٹرین کا انجن کھڑا ہوئے پرانے ٹائم کا دیکھیں مختلف سائٹ سے میں آپ کو اس کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ رکھا گیا ہے اور یہ نواب صاحب کی جو کار تھی یہ بھی بہر میوزم کے ساتھ نمیش پہ ہے اسی لیبریری کے احاتے میں اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایندہ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل ٹائز میڈیا کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی